موسیقی نمشکار اور آداب آت سنیچر ہے مائے کے اکاہ ستارک پیشی آپ کے لیے سات دین کے خبریں ستروم تاریفن جو اس مہنہ کے انت میں بڑھایا جاتا 25% سے جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ دائی ہوا تھا مینسٹر ارمانت اچھائی برسنگ فنانسین اور پلاننگ کا مینسٹر جو ہے یہ بتائی ہے کہ یہ فرہوخن جو ہے یہ خفہ سیرت ہوگا مطلب حصہ حصہ میں کر کے ہوگا یہ بخروتنگز بہندلنگ کے دوران پنچ گھر میں دے انا میں مینسٹر اچھائی برسنگ نے بتائی ہے مینسٹر کہتے کہ انہیں اس بات سے وہ واقف ہے انہیں پتا ہے کہ جنتہ کو کافی تکلیف ہوگا اگر ایک دفعہ میں یہ 25% دور فور ہوگا سرکار وہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے کہ یہ جو فسخہ فسیرت فرہوخن جو ہے انفور کرنے کے باس دے لوگ حصہ حصہ میں کر کے اسے انفور کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنتہ کو اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو یا اتنا زیادہ اثر نہ ہو یہ ضرور بھی بتایا گیا ہے مینسٹر کے ذریعے کہ لوگ اس وقت بھی اس بات پر غور کرتے ہیں ایک لائف لائم تاریف انٹروڈیوشیر کرنے کے باس دے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سٹروم فر برگش ہے یہ سب مہنہوار کچھ کلو وات ایور سٹروم کے باس دے جو لوگ استعمال کرنے والے ہیں اس کے لئے پیسہ نہیں بھریں گے یا موفت میں ان لوگوں کو ملے گا لیکن اس بارے میں اور زیادہ جانکاری مینسٹر فینانسین کا کہے ہیں کہ آنے والے دینوں میں وہ اس کے بارے میں کھلاسہ کرنے والے ہیں ایک حادثہ سبح کے صبح میں ہوا ہے رنگ ویخ ساؤت پر جہاں پر ایک فوت خانگر کا دیہانت ہوا ہے ایک پکپ بستیودر جو ہے یہ نشے کے حالات میں تھا شراب پی ہوئی تھی یہ جا کر اس آتنی سے تکرایا ہے اور بومس کریک میں یہ گاڑی جا کر پہنچ گیا ہے یہ لگ پت تین بجے صبح کی بات ہے ایک تئی کرائیسنگ پر خونخ ریپس رات کے آس پاس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فوت خانگر جو ہے یہ وہاں سے گزر رہا تھا نہیں پتہ ہے کیسے یہ گاڑی کے آگے آئے ہے اور یہ پکپ بستیودر جو ہے جا کر ان سے تکرایا ہے پولیس کو لکتار کیے ہیں اور جب پولیس وہاں پر آئی ہے تو یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کا دیہانت ہو چکا ہے پولیس اس معاملے میں آگے کھوجبین کر رہا ہے اور یہ بستیودر جو نشے کے حالات میں تھا ان کو لوگ پولیس تھانہ لے گئے ہیں پولیسی برو لے گئے ہیں اور نخترین کے واسطے یہ نشے کے حالات میں ضرور تھا لیکن ان کا پاس ایک خالدخ ریمویس موجود تھا اس معاملے میں پولیس کھوجبین کر رہا ہے لاش کبزے میں لیا گیا ہے اور گاڑی بھی کبزے میں لیا گیا ہے اور پولیس جنتہ سے گزاریز کرتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے یہ آدمی کون ہے اس شک کو آپ جانتے ہیں یا جانتے ہیں تو پولیس سے تعلقات کرنے کو کیونکہ ابھی تک ان کا ایدنٹیٹیٹ نہیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے ایک آرستان جو ہے مائکہ او بیفے کے رات کو ان کا دیہان سیلن ہاؤس نیوہافن پر ہوا ہے بود کو ان کو سپود ایسندہولپ لوگ گے لے گئے تھے علاج کے واسطے اور پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ایک مید آرستان جو ہے یہ ان پر حملہ کیے ہے لیکن بات میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سپود ایسندہولپ جب ان کو لوگ لے گئے وہاں پر علاج کے بعد واپس لوگ لائے ہے تو یہ قید کھانا کے خان پر رکھا گیا تھا انفیوز کے ساتھ اور راتری کے سمائے لوگ یہ پتہ چلا ہے یا صبح کے سمائے یارہ بچے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا دیہانت ہو گیا ہے سبح کو یہ پتہ چلا ہے اس صبح کی سمائے کہ ان کا دیہانت ہو گیا ہے یا قیدی کا دیہانت ہو گیا ہے پیشتر کہا گیا تھا کہ کوئی دوسرا قیدی ان پر حملہ کیے ہے لیکن بات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آدمی قیدینوں سے بیمار تھے اور یہ سچ بات نہیں ہے کہ کوئی اس پر حملہ کیے ہے یہ لاز جو ہے لوگ اوپن بار مینسیری سے باجی کرنے کے بعد مورتواریوم لے گئے ہے کوننگ کے لکھر لخت فاتماتس خاپے کال ایم جو ہے یہ این یولی سے جولائی کے پہلی تاریخ سے ہفتہ میں چھ بار اوڑاں کرے گا سورینام دیس تک اور سورینام دیس سے ہولیں تک یہ نیچنال نیدلانس لخت فاتماتس خاپے جو ہے یہ روزانہ اوڑاں کرے گا سکپ ہول سے سورینام تک بود کو چھوڑ کر بحالفو اب دو ونسدہ لخت فاتمیوز ان ایل کے طرف سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فرکوینسی پر لوگ اور زیادہ یہ فرکوینسی لوگ اوڑاں کریں گے کیونکہ اس کام مانگ بھی ہے زیادہ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اس وقت کائل ایم ہفتے میں پانچ بار سورینام دیس تک اوڑاں کرتی ہے اس لیم جو ہے یہ تین بار ہفتے میں اوڑاں کرتی ہے لیکن یہ آنے والے سمعے میں آنے والے دنوں میں چار بار ہوگا ہفتہ بار تو کائل ایم جو ہے یہ اب ہفتہ میں این یولی سے چھ بار اوڑاں کرے گا ہولین سے اور سورینام تک یا سورینام سے ہولین تک اور اس لیم جو اس وقت تین بار ہفتے میں اوڑاں کرتی ہے وہ اب چار بار اوڑاں کرنے والے ہیں پولیچی جو ہے سپاہی جو ہے یہ سب فرہوگ دے کانٹرول کیے ہیں ایک خمینگ تیم پولیچی کا یہ نیخ تت ان میں دیرتین میں انیک جگہ پر پاراماریبوں میں یہ سب کانٹرول کیے ہیں ایک سو اکیس ہوندت این انتویں تک لوگوں کو یہ گاڑی کے کاغزات ان لوگوں کے پاس نہیں تھے لوگ گاڑی ہا کرے تھے لیکن گاڑی کے کاغزات ان لوگوں کا ٹھیک نہیں تھا فرفالت تھا یا ان لوگوں کے پاس کاغزات بلکل نہیں تھے پندرہ سو چوراننبے این دوسن فیفاندت فیرن نیہ تا گاڑی جو ہے ان پر گاڑی میں کانٹرول ہوا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے ایسے کھامیاں تھے اور اس لیے لوگوں کو بھت دیا گیا ہے یا گاڑی ہم آپ کو بتا دیں ایک گاڑی اور دو بروم فیتسن جو ہے یہ بھی کبزے میں لیا گیا ہے گیارہ لوگوں کو بہت پروسیس لوگ اپنا یہ ان لوگوں کو بھت ملا ہے بہت پروسیس آف ہندلنگ کیے ہیں اور ہم آپ کو بھی بتا دیں کہ اندیرہ گاندھی ویخ پر خاص طور پر بوسن پر کانٹرول ہوا ہے بوس گاڑی جو وہاں پر لوگ چلاتے ہیں ان لوگوں کے بوس گاڑی پر کانٹرول ہوا ہے کانٹرولوش کے سریعے جو تیسی تی کا ہے منسٹری فان ٹرانسپورٹ کمیونکاچی اور توریسم کا فرکیر جو اندیرہ گاندھی ویخ پر ہے یہ کافی بھیر رہتا ہے خاص طور پر صبح کی سمائے تو وہاں پر پولیس رہتا ہے اس میں مدد کرنے کے واسطے اندیرہ گاندھی ویخ کے جو پستیودر ہیں یہاں پر پتہ چلا ہے بہت سے لوگ بے گئر کنت ایکن پلاٹ کے ساتھ گاڑی ہاک رہے تھے تو ان لوگوں کو بھوت دیا گیا ہے اور تورنت یہ جو کنت ایکن پلاٹ ان لوگوں کو گاڑی میں لگانا تھا جن لوگوں کو گاڑی میں کنت ایکن پلاٹ جہاں پر ہے مکہ پلاٹ موجود تھا ان لوگوں کو یہ مکہ پلاٹ ان بھی وہاں سے نکالنا تھا گاڑی میں سے نکالنا تھا ایک انیس سال کا نو جوان ابیناش ایم جو ہے بھوت کو پولیس نیو خ görünت کا ان کو پولیس ستھانے بلائے تھے بلائے تھے اور وہاں پر آنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 39.000 SRD چوری کیے ہیں اپنے ورک خیفر سے اپنے باس سے اپنے بس سے وہ 39.500 SRD ان کا چوری کیے ہیں یہ جو نوجوان ہے یہ بیتنگ شپ میں کام کر رہا تھا والخداق بی ویخ میں اور 28 تاریک اپریل کو یہ محسوس کی ہے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ کس فرشیل ہے 500 SRD کا تو یہ کیا کیا ہے انہوں نے گئے ہیں وہاں پر جوہ کھلنے کے لیے خوک کرنے کے لیے اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو کس فرشیل 500 SRD کا جب پیسہ وہ جیتے گا تو وہ واپس رکھ دے گا لیکن جوہ کھلتے کھلتے پتہ چلا انہوں نے ہار گئے ہیں وہ اپنے جو ویرک خیفر باس جو تھا وہ بھی دیس میں تھا اس وقت ان کو تار کیے ہیں اور ان کو یہ معاملہ بتائے ان کے سامنے رکھے ہیں تو ان کا ویرک خیفر نے کہا ہے کہ پیسہ انہیں واپس دینا چاہیے یہ نوجوان جوہے آویناش ایم یہ ان سے کہے ہیں کہ یہ پیسہ وہ نہیں پھر پائے گا کیونکہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ نوکری چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ویرک خیفر کو بلوکیر کر دیئے ہیں ان کا ویرک خیفر جوہے واپس سورینام دیشانے پر ایک آنخیفتہ کیے ہیں اور آنخیفتہ کے بعد پولیسی ساویناش ایم کو تلاش کیے ہیں اور اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے بودھ میں کے اٹھارہ تاریک اوفیشیل اوفر درخت ہوا ہے بارہ امبولانسز کا بارہ امبولانسز کا انیک خسونت ہے انسٹیلنگن کو اسپیتالوں کو دیا گیا ہے اس میں سے خاص بتانے کی بات یہ ہے کہ نو امبولانسز جوہے یہ خود سرکار خریدے ہیں اور تین امبولانسز جوہے یہ یاپن کے یونپس پروییکس کا ایک دوناسی ہے یہ اوفر درخت ہمبولانسز کا جو ہوا ہے یہ بہت اہم حصہ ہے خسونت ہے سیکٹور میں مدد کرنے کے واسدے اور کچھ حد تک حل لانے کے واسدے اور سارخ فرلینے کے دیسنٹرالیساتی میں کام آئے گا پریسیدن سانتوکی جو اس وقت وہاں پر موجود تھا مینسٹر فولکس خسونت ہے کے ساتھ امر رامدین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورینام دیس جوہے خود انفیسٹیر کر سکتا ہے خسونت ہے سرخ میں یہ امبولانسز جوہے کیونکہ یہ ایک مدل سے خریدہ گیا ہے سرکار نو امبولانسز جوہے بارم سے نو خود خریدے ہیں اس کا خرچہ خود اٹھائی ہے پریسیدن جوہے نیچنال اور انٹرنیچنال خاص طور پر انٹرنیچنال انسانسز کو شکریہ آدھا کیے ہیں ان لوگوں کے حصہ کے لیے ان لوگوں کے مدد کے لیے سورخ سیکٹر کے باستے پریسیدن یہ بتائی ہے کہ خسونت ہے سیکٹر جوہے کافی محتو رکھتے ہیں کافی اہم ہیں سورینام دیس کے جنتہ کے باستے اور سرکار کے آخیندہ پر کافی اوجا جگہ پر ہے یہ ہمارے پر بتائے کہ یہ ambulances جو ہے بارمزے چار Academie ziekenhuis بارماری بوکو ملاحی regionaal ziekenhuis RGD کو 10 ambulances ملاحی اور باکی کے جو ambulances دیا کنیسے ziekenhuis regionaal ziekenhuis بانکا مونگر میڈیس سنترم نکری سلانس حسپیتال اور میڈیسے سندگ انسابی کو ایک ایک ambulances دیا گیا یہ جو ambulances جو ملاحی اس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ambulances اس وقت یا اس سے پہلے تھا سورخ انسٹیلنگ پر کوفیت کے سمعے کافی استعمال کیا گیا ہے اور اس لیے سب ٹھیک نہیں تھا یا مرمت کرنا ambulances کا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پرانا گاڑی جو ہے یہ سب کا حالات جو ہے ٹھیک نہیں ہے سورخ انسٹانسیز دینس فرلیننگ کے واسدے جنتہ کے مدد کے واسدے یہ بہت ضروری تھا تو یہ بہت خوشی کے بات ہے کہ جنتہ کو اب اس سے اور جلد ہی مدد ملے گا اور سورخ سیکٹر میں لوگوں کے لیے یہ ایک حل ہے منسٹر امر رامدین کافی خوش ہے اس بات سے کیونکہ یہ ambulances فور ترخن جو ہے سورخ سیکٹر کے لیے بہت ضروری تھا بودھ کے صبح میں آردھ بیانسٹرات میں ربھک گیارہ بجے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک گاری میں ایک آدمی بے ہوش ہو گیا ہے لوگ پولیس کو تار کیے ہیں پولیس وہاں پر جب پہنچے تو ambulance کو تار کیے ہیں لیکن ambulance پرشونیل جب وہاں پر آئی تو پتہ چلا ہے کہ اس آدمی کا دہانت ہو چکا تھا ڈاکٹر نے بتائی ہے ان کا دہانت ہو گیا تو لیکوہن کو وہاں پر آنا تھا اس کا لاش وہاں سے لے جانے کے لیے یہ اوتوموبیلس دیو دوریس پہ ہے سیسن سیس تحیار کا ایک آدمی جس کا دہانت ہوا ہے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ہو کر گھر جا رہا تھا اور اپنے گھر کے اپنے وون ادریس کے کچھ ہی دوری پر ان کا دہانت ہو گیا ہے رسورٹ لیڈنگ نیخ آکا لیڈنگ نیخ آکا پولیس جو ہے اس معاملے میں آگے کھوچبین کر رہا ہے پچھلے ہفتہ پولیس کو یہ پتہ چلا ہے یا پولیس کے ہاتھوں کنٹرول کے سمعے سیلن ہائس پر اماری بو میں کچھ کلو خرم ماروانہ لگے ہیں پولیس جو ہے کچھ کلو خرم ماروانہ پائے ہیں کھوچبین شروع ہوا ہے اور کھوچبین کے دوران کھوچبین سے ایک پولیس کا آدمی ایف ایل پر تھا اور یہ ان کا زیمہ واری تھا کارم سلیڈنگ یہ کھوچبین آگے جاری کر رہا ہے پیشتر ایسا ہوتے ہیں کہ لوگ جب کھانا لاتے ہیں یا کپڑے لاتے ہیں قیدیوں کا تو اس میں موبیل تیل فون خرپ فور ویرپن اور تھورا تھورا کر کے تھورا تعداد میں درخص ملتا ہے لیکن یہ جو درخص ملا ہے یہ کافی زیادہ ہے تو کچھ کلو خرم درخص یہ کافی زیادہ ہے تو کھوچبین ہو رہا ہے آگے میں کس کس کا اس میں ہاتھ ہے اور اتنا زیادہ درخص لوگ اندر لے گئے ہیں یہ ضرور لائیڈنگ کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کا ہاتھ اس میں ہے ان لوگوں کو ززا ملے گا بخروتنگز بہاندلنگ دینز دیار ٹوین تک ٹوین تک کا یہ بیفے کے رات میں لگ بھک سکھ کے صبح میں پاس ہوا ہے در تک سٹیمن فور اور فیفتین سٹیمن تیہ تھا تیس ووٹ کے ساتھ مطلب در تک پارلمنٹاریرز اس کے لیے ووٹ کیے ہیں تو یہ بخروتنگز بہاندلنگ جو ہے خودکر ہوا ہے پاس ہوا ہے پارلمنٹ میں ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ اپسیٹسی کے لوگ جو ہے یہ سب جواب جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب سے لوگ خوش نہیں تھے اور اندی پی کا فرکسی لیدر ربین پرمیسر کہتے ہیں کہ یہ بخروتنگ جو ہے یہ کمتابلیت ایت سویت کے خلاف ہے بیپ فرکسی جو ہے یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب یہ بخروتنگ سے سہمت نہیں ہے لیکن سرکار کے کام میں لوگ بالکل کوئی رکاوت نہیں ڈالنے پالے ہیں بیپ کے فرکسی جو ہے یہ سب ووٹ نہیں کیے ہیں جب ووٹ ہو رہا تھا تو لوگ سال کو چھوڑ کر دینا پارلیمنٹ کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے ہیں اور ساتھ میں بتانے کی بات یہ ہے کہ آباب کا پارلیمنٹاریر ایتوار بیل فر یہ بھی بخروتنگ بہاندلنگ کے خلاف ووٹ کیے ہیں تیخ ستم کیے ہیں اسمبلی کا فورسدر مارینوز بی کہے ہیں کہ کافی مشکل کام تھا یہ بخروتنگ بہاندلنگ لیکن یہ پورا ہو گیا ہے ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور ہر ایک کو انہوں نے شکریہ عدا کیے ہے جو اس میں مدد کیے ہے پریزیدین سنتوں کی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے جو کریتیس ہاؤڈنگ تھا لوگ سوال کیے ہیں اور کافی چرچہ ہوا ہے اگر یہ کریتیس ہاؤڈنگ جو ہے کچھ لوگوں کا اگر پیش دریہ ہوتا تو اس وقت دیش کا جو حالات ہیں دیش اس حالات میں نہیں آتے اس مشکلات میں نہیں آتے اور یہ کریسس سورینام دیش میں نہیں رہتا بہت سے ایسے پیسہ کرزہ لیا گیا ہے اوچہ رنتس کے ساتھ اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ پریزیدین کہتے ہے کہ لاپرواہی کے وجہ سے لیکن یہ پریزیدین بھی بتائے ہے کہ ایک ارخین سی فاص تھا جس میں کافی لوگ مشکلات تھا لوگوں کے واسدے جنت کو کافی تکلیف ہوا ہے لیکن اب سورینام دیش کا ایکنومی یہ ستابلیسات سی فاص میں جا رہے ہے اور دھیرے برہنٹی کے اور ہم جا رہے ہے آنے والے پچیس تاریخ میں کو ایک بک ویرک یہ پیش کیا جائے گا اور یہ اس میں ریسولتات لیکھا جائے گا پچھلے دو سالوں کا پرمیسر جو ہے ربین پرمیسر جو فراکسی لیدر انڈی پی کہے یہ کہتے ہے کہ کافی کٹاس انہوں نے کیے ہے اس لیے کیونکہ کافی کمیہ ہیں کافی کمتائی ہے یہ بخروتنگ میں اور بہت سوالوں کا جواب سرکار نہیں دے پائے ہے آب آپ کا فراکسی لیدر عبید کناپے کہتے ہے کہ یہ جو آن پاس بات چیت کرنے کے بعد آئی ہے بخروتنگ میں تو اس سے وہ کافی خوش ہے اور یہ کہتے ہے کہ یہ جو بخروتنگ ہے ضرور پورا ہوگا یہ صرف ایک کاغس کا تکرہ نہیں رہ جائے گا سرکار جس قدم پر جس اور جا رہے ہے جس اور قدم رکھے ہے یہ جنت کے بھلائی کے لیے ہے دیش کے بھلائی کے واسطے ہے اور کناپے کہتے ہے کہ وہ بلکو سو پرتیشت اس بخروتنگ کے پیچھے کھڑے ہے اس سے سہمت ہے بیپ کا فرکسی لیڈر رونی آسابینا یہ کہتے ہے کہ جو انکومس کم تھے آمدنی کے طرف بخروتنگ کا اس کے بارے میں انہیں کافی شک ہے لیکن وہ کہتے ہے کہ سٹیمنگ تو نہیں کیا ہے اس کے لیے ووٹ نہیں کیا ہے لیکن سرکار کا جو یہ بخروتنگ ہے اس کا وہ عزت کرتے ہے جو خودکر ہوا ہے اور سرکار کے کام میں کوئی رکاوت یہ سب نہیں ڈالنے والی ہے ایک اور بات کہا گیا ہے جو بلاستنگ تخفو دوارد بیتی وی لوگ ان یولی سے سرکار کیا کرنے والی ہے اور ایک بات اور جو پیپ کے طرف سے کہا گیا ہے کہ پیس نکالا گیا ہے وات شنو کے واسطے علاقہ بروکوپوندو میں یہ کافی نہیں ہے وہاں کے جنتہ کے مدد کے واسطے NDP فراکسی یہ سب تیخ اسٹم کیے ہے یہ سب ووٹ نہیں کیے سب آگے بڑھ رہے ہیں جنتہ کو کافی مشکلات ہیں انہیں پتہ ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ بھی حل ہو جائے گا ملف ان بوفا NDP کا جو پارلمنت آریر ہے کہتے ہیں بخروت خود کر ہوا ہے وہ اس کا عزت کرتے ہے لیکن غلط چیزوں کو اہمیت دیا گیا ہے کسی کے پاس آپ پوکن ملا ہے ایک ویقتی کے پاس لوگ یہ بسمیتنگ آپ پوکن سے ہوا ہے ہولیند میں دیریکٹور جو ہے فلکس خسون تھیت کا سورینام دیش میں راکیز گئی آدھر سکول سے پوشت آج کرنے پر انہوں نے یہ پتائی ہے کہ سورینام میں ابھی اس کا کوئی ملڈنگ نہیں آئی ہے بے اوخے اور منسٹری فن فلکس خسون تھے دونوں سعودھان ہیں اور سیکن ہائس ان سیلنگ اور ڈاکٹر سے گزاریز کیا گیا ہے اگر کچھ بھی آپ کو پتا چلے جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو ضرور اس کا ریپورٹ آپ کروائی اور خوش بھی ڈھوگا منسٹری فن فلکس خسون تھے جو انیک ویسے سگی لوگوں کے ساتھ بات کرے گا آنے والے دینوں میں کیا کرنا ہے اگر ایسا بیماری سورینام دیش میں آئے گا دیا کونیس ہاؤس میں ایک اپنام سٹوپ ہے یہ کل پتا چلا ہے کہ ایک مرادسی کامر فرلوس کامر اور بہندل یونٹ یہاں پر کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ پیرشون کے کم تائی ہے مریضوں سے گزار کیا جاتا ہے دیا کونیس ہاؤس نہیں آنے کو لیکن دوسرے اسپتالوں میں جانے کو اگر سپود خفالن ہے یا اگر علاج کے واسطے لوگوں کو جانا ہے دیا کونیس سیکن ہاؤس جو ہے دیا کونیس ہاؤس جو ہے اس سمسیہ جو اس وقت ہے اس سے ان لوگوں کو کافی افسوس ہے کہ لوگ مریضوں کا مدد نہیں کر سکتے ہے جو سمسیہ ہے دیا کونیس سیکن ہاؤس کا ایسا ہی کچھ سمسیہ ہے سن فنس سیکن ہاؤس نہیں ہے اپنے پیرشونیل کو پیسہ بھرنے کے لیے سکھ کو بات چیت ہوا ہے ایک رخیرنگز دیلہ خادسی کے ساتھ اور لوگ جتنا جلد ہو سکے کہا گیا ہے اس معاملے میں حل لانا چاہتے ہے کچھ دنوں کے اندر دو دن کے اندر ایک کمیسی تھرائی چاہے گا اور ایک ہفتہ کے اندر لوگوں کو طریقہ تلاش نہ ہے طریقہ کے ساتھ آنا ہے کیسے یہ معاملہ حل کرنے کو نہ ایک دو دن کے واسطے لیکن ہمیشہ کے لیے یا ہو سکتا ہے آنے والے سالوں کے لیے اس میں حل لوگوں کو مل سکے جو کوپ راخفر شرکنگ جو ہیں ان لوگوں کو بھرا جائے گا اس وقت جو آپ لوسنگ موڈیل آئے ہے بات چیت کرنے کے بعد اس سے ہر ایک خوش ہے اور ممکن ہے جلت ہی اس معاملے میں حل آئے سرکار یہ بتا چکے ہے ایک کمیسی تھر آیا جائے جو جلت ہی اس معاملے میں حل لانا لوگوں کو حل لانا چاہیے رائے لوگوں کو دینا چاہیے سرکار کو اور یہ آخری خبر ہی آج ساتھ دی شکریہ نمسکار اور خدا حافظ